ایک شخص حضور کے گھر میں مہمان آیا رات کے وقت میں اس نے کہا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ نے سنا ہوئے کہ اتنا زیادہ گھر کے اندر گنجائش نہیں تھی رہنے کی حضور کئی دفعہ مسجد میں ٹھراتے تھے یا مہمانوں کو صحابہ میں بانٹ دیتے تھے وہ کہنے لگا میں نے آپ کے گھر میں ہی قیام کرنا ہے فرمایا ٹھیک ہے آ جاؤ صحابہ کہتے ہیں جتنا بھی چار پانچ بکریوں کا دودھ سارے اہل خانہ استعمال کرتے تھے محبوب کا سارا گھرانہ وہ سارا کٹھا ہی کیلہ ہی دودھ بھی گیا سارا جتنا کھانا تھا کیلہ ہی کھا گیا رات کو اسے چار پائی پہ سلایا گیا تو کھا اتنا چکا تھا کہ اس کا پشاپ حضور کے بستر پہ ہی نکل گیا حضور کے بستر پہ ہی نکل گیا حضور کے بستر پہ ہی نکل گیا وہ جب آلودہ ہوا تو شرمندہ ہوا اٹھ کے بھاگ گیا کسی نے دیکھ لیا تو کیا بنے گا کہتا ہے میں جب کومے پہ گیا جا کے میں نے غسل کیا کپڑے دھوئے تو خیال آیا میری تو سونے کی انگوٹھی رہ گئی ہے وہاں اب طبیعت اجازت نہیں دیتی تھی کہ وہاں لوگ کٹھے ہوں گے ہوں گے شرمندی کی ہوگی میں پشاپ کر رہا ہوں بستر پہ حال بڑا سخت ہوگا اتنے لوگوں کا سامنا کیسے کروں گا لیکن مجبوری تھی انگوٹھی سونے کی تھی بڑی قیمتی تھی کہتے ہیں اس انگوٹھی کی مجبوری نے مجھے شرمندگی کا سامنا کرنے پہ مجبور کیا اور جب میں آکے حضور کے کمرے کے بار کھڑا ہوا تو وہاں تو کوئی بھی نہیں تھا اللہ کے رسول نے بالٹی میں پانی رکھا ہوا تھا اور میرے پشاپ پر پانی بہا رہے تھے خود رسول پاک خود رسول پاک خود رسول پاک فرماتے ہیں حضور پانی بہا رہے تھے اور جب میری طرف دیکھا تو معبوب نے مسکر آکے فرمایا غسل کر لیا آپ نے آپ صرف یہ بتائیں نا کہ آپ کے پاس عزتِ رسالت کا میار کیا ہے عزت اسلام کی چاہتے ہو تو پہلے عزت نبی کی کرو اسلام کی عزت ہوگی نبی کی وجہ سے آپ صحابہ کو مانتے ہیں تو پھر بھی آپ کو نبی کو ماننا پڑے گا صحابہ کی ذاتی عزت نہیں ہے نبی کی وجہ سے نبی کے صحابی ذاتی عزت تو نہیں ہے شخصیات کی وجہ سے تو عزت نہیں ہے امیری کی وجہ سے تو عزت نہیں ہے زہد اور تقوی کی وجہ سے تو عزت نہیں ہے عزت کس وجہ سے نبی کی وجہ سے نبی کے صحابی اور میں پورے ملک میں یہ کہتا ہوں یہ فرق ہے ہم میں اور آپ میں آپ کے پاس کے ہیں ہمارے پاس سے ہیں آپ کے پاس جتنے رشتے ہیں نبی کے صحابہ نبی کی زوجہ نبی کے رشتے دار ہمارے پاس کے والا چکری کوئی نہیں فاطمہ مجھ سے حسین مجھ سے مہاں کے ہے یہاں سے ہے درود کے والوں پہ نہیں ہوتا درود سے والوں پہ ہوتا ہمارے پاس جو اہلِ بیت ہیں وہ نبی سے ہیں ان کے ساتھ نبی کا لہو کا رشتہ ہے ان کا نبی کے ساتھ اہدے کا رشتہ ہے لہٰذا عزتِ اسلام چاہتے ہو تو آپ کو عزتِ نبی کرنا پڑے گی ہمارا عقیدہ توحید سب سے بہتر ہمارا عقیدہ رسالت سب سے جدا پھر آگے آگے ہمارا عقیدہ امامت ہم نبی اور علی کے درمیان کسی کو برداشت نہیں کرتے ہم خلیفاتہو بلا فصل کہتے بغیر فاصلے کے خلیفہ اور جو میرے اگر کوئی سنی بھائی بیٹھا ہے تو میں محول کو بہتر کرنے کے لیے ان کی طبیعتوں کو خوش کرنے کے لیے جملہ کہہ دیتا ہوں مجھے اللہ کی وحدہ نیت کی قسم رسول کی رسالت کی قسم سیدہ کی عصمت کی قسم اور بارہ آئیمہ کی امامت کی قسم اگر رسول خم غدیر پہ کسی صحابی کا ہاتھ پکڑ کے بلند کرتے ہم صحابی کو مان لیتے آج امت مسلمہ سے آج ایک آسیہ نے گستاخی کیا اور پوری مسلمان غصے سے سرخ ہو گئے لیکن آپ کی یہ آپ کی بادشاہی ہے نا جی آپ نے گستاخ بھی مرضی کے بنائے میں نے پورے ملک میں اپیل کی ہے شیعہ قوم کا نمائندہ خطیب ہونے کی عصیت سے آپ آج تحفظِ حرمتِ رسالت کا قنون بنائیں سب سے پہلے ہم شیعہ ساتھ چلیں گے آپ بادشاہی مسجد میں لکھیں آپ سانت میں بھی باز کریں سب سے پہلے ہم شیعہ تائید کریں گے لیکن ہماری یہ ایک شرط ہے گستاخ آج سے نہیں پکڑنے پھر سلیبس بدلو لیٹریچر بدلو نصاب بدلو پھر جس جس نے جہاں جہاں گستاخ ہی کی اسے وہاں وہاں سے نکالو آپ نے آج قانون بنانا ہے نا کہ گستاخ رسول کی سزا موت اور پانسی ہونی چاہیے پھر آپ یہ بتائیں کہ آپ کے پاس توہینِ رسالت کا میار کیا ہے کون توہین کرتا ہے ہماری نظر میں جو نبی کو چالیس سال کے بعد نبی مانے وہ بھی توہین کرتا ہے جو نبی کو جبریل سے پڑھائے وہ بھی توہین کرتا ہے جو نبی کو دائی کا دودھ پھلائے وہ بھی توہین کرتا ہے آپ صرف یہ بتائیں نا کہ آپ کے پاس عزتِ رسالت کا میار کیا ہے